بہترین کی خواہص تو سب ہی کرتے ہیں مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے کیونکہ پاکیزہ تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے عورت کے عزت کرو اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نہیں کی ہے نکاح سے خوبصورت کوئی رسطہ نہیں کیونکہ اس میں گواہوں سے زیادہ اللہ کی مرزی سامل ہوتی ہے میں ایسے مردوں کو خوص نصیب مانتی ہوں جن کے سینے سے لگ کے عورت روتی ہے اور سکون پا لیتی ہے کیونکہ ہر مرد میں اتنا حاصلہ حمد نہیں ہوتا کہ وہ عورت کے آسو صاف کر کے وہاں مسکراہت لے آئیں نکاح میں عجیب سی طاقت ہے اشنبی سا سبس جان سے پیارا ہو جاتا ہے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے میہ بیوی کا ایک دوسری کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی ثواب ہے دونوں جب ایک دوسری کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو فرستے ان کے نام آمال میں ایک ایک نیکیہ لکھ دیتے ہیں پھر جب وہ ایک دوسری کے قریب آتے ہیں اور محبت اور الفت کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں ناصل فرماتا ہے